ہلو ایسا سلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں ایک دم ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے میں بھی ایک دم ٹک ٹاک ہوں تو بس یہاں پہ بھی ہم لوگ شام کے ٹائم میں ہورین کو لے کر کے آئے تھے پارک اور پارک میں گھومنے کے بعد میں پھر ہم لوگ آگئے تھے یہاں پہ تو یہاں کے مجھے چھولے پٹورے جوانا بہت زیادہ پسند ہے اور ویسے تو فائس فود آئٹم ہم بہت سارے ملتے ہیں ان کے پاس میں لیکن اسپیشلی چھولے پٹورے ہی مجھے پسند ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیوں ہو دا مچا رہی ہے ہاں ہم لوگ آئے ہیں یہاں چھولے پٹورے کھانے کے لئے تو یہ لیجئے ہماری چھولے پٹورے کی پلیٹ آ چکی ہے آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے ہیں تو چلیے آپ لوگ بھی آ جائے پٹا پٹ سے یہاں کے چھولے پٹورے کھانے کے لئے اور یہاں کے پھنیر چھولے پٹورے اور بھی زیادہ فیمش ہے تو آپ لوگ آئے اور ہمارے ساتھ انجوائے کریں بس ہم نے کھا لیا ہے تو بس ابھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پانی کا ویٹ کر رہے تھے کہ پانی کی بوٹل لائے بھائیا تو بس پول لینے کے لئے گئے ہیں تو بس یہاں پہ ابھی ہورٹ کے ساتھ میں بھی کھیل رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا پندرہ اگست کا سارا جو ہے ڈیکوریشن ابھی تک ہے تو یہاں پہ ہورٹ دیکھ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی بیلونز کو ویسے جو ہے نا وہ کبھی کبھی جو ہے ڈرتی بھی ہے لیکن ابھی میں نے اس کو آدھا ڈال دیا کہ وہ بیلونز کے ساتھ میں کھیلیں تو بس ابھی ہم لوگ جو ہے آج جو کے تھے گھر پہ اور یہ ہے نیکس دی رات میں میں نے کوئی بھی ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کیا تھا تو اس لئے جو ہے بھی مارننگ سے یہ شروع کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کی ہے اور اس کے بعد میں بس صوفا کبر بھی اٹھائے کیونکہ مجھے دھلنے کے لئے ڈالنا تھا اس کو اور بس یہاں پہ آگئی تمہیں کچھن میں تو یہاں پہ ہمارا یہ بڑی سات کیمے کا مسالہ بھن رہا ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو اور دھونے میں توڑا سا تو ابھی یہاں پہ یہ کیمہ بھی دھو کر کے رکھ دیا ہے اچھے سے اور اتکار پانی اچھے سے نکل جائے پھر اس کے بعد میں اس مسالے کے اندر اٹھ کر دیں گے تو ابھی ہم اپنی مطر کیمہ کی طرف دیکھ لیتے ہیں کی کیسا ہوا ہے کیونکہ مسالہ بننے کے بعد میں میں نے اتنے کیمہ اور اس کو اچھے سے گلا لیا تھا اور اس کے بعد میں میں نے ڈالے ہیں اس میں مطر اور ابھی اس کو ہم اچھے سے بھنائی کریں گے پارش ہو رہی ہے ہوا چل رہی ہے بچاری پھر بچاری پھر چلا رہی ہے 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 سوگز شام کے ٹائم پھر ہم لوگ آ گئے تھے سبجی منڈی اور بس یہاں سے ابھی شب دی لیتے ہیں بچاری پھر چل رہی ہے بچاری پھر چل رہی ہے سبجیوں کے اندر تو اگر آپ لوگ ہری سبجیاں زیادہ پسند کرتے ہیں بنانا چاہتے ہیں گھر میں تو کیلے ضرور دیکھیں گھر میں تو یہاں پر دیکھو یہ کچھ جوز وغیرہ لے کر کے آئے ہیں پاسٹا وغیرہ لے کر کے آئے ہیں یہ ریپرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ کولین ہے مطلب ایسے ہی چھوٹے موٹے آئیٹم لے کر کے آئے ہیں یہ میرا فیس واس یہ ان کا فیس واس ہے یہ آل آوٹ وغیرہ یہ بسکٹ ہے اور یہ یہ آپ لوگوں نے کھائیے کبھی چنا جور کروں بہت اچھے رکھتے تھے جب ہمارے کولینی میں بیچنے کے لئے آتے تھے تو اس میں پیاس ٹماٹر ہری مرچ وغیرہ ڈال کے دیتے تھے نیمو وغیرہ ڈال کے تو بہت اچھے رکھتے تھے یہ چنیا جور گرم تو میں لے کر کے آئے ہوں میں بڑا پیکٹ نہیں لے کر کے آئی میں چھوٹے چھوٹے لے کر کے آئے ہوں پانچ پانچ والے سے اور یہاں پہ یہ یہ ہے ہماری کیا بولتا ہے اس کو پپڑی یہ سیوئی ہے یہ نمکین سیوئی بنانے کے لئے لے کر کے آئے ہوں کہ ہم زردہ بنا دیتے سیوئی کا دھوک کے لئے اچھا ہے یہ پاسٹا یہ چپ آپ دیکھ رہے ہوں یہ میں تھوڑے سے ہی لے کر کے آئے یہ بھی ترائے کرنے کے لئے کیونکہ بھائیوں بول رہہ تھے کہ یہ بھائیوں نے یہ جو پپڑ ہے یہ پانیر سے بنے ہوئے پپڑ ہیں اس لئے میں ترائے کرنے کے لئے لے کر کے آئے ہوں یہ بھی تھوڑے سے ہی لے کر کے آئے ہو یہاں پہ یہ ٹے پر اور اس میں میرے کچھ کپڑے وغیرہ ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بات میں دیکھاؤں گی پہلے سامان بھڑھ لیتے ہوں یہاں کا سارا تو غیر میں ہوں نا اور بھی کچھ سامان لے کر کے آئی تھی تو وہ میں دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کچھ دپٹے اور لائگنگ وغیرہ لے کر کے آئی تھی تو یہ بلیک اور ریڈ میں دپٹا ہے اور ایک وائٹ بھی لے کر آئی تو یہ بلیک وائٹ اور ریڈ میں یہ تین دپٹے لے کر آئی تھی اور لائگنگ میں مہچنگ ہی لے کر رکھتے آئی تھی یہ بلیک لائگنگ ہے یہ اینکل لینس لے کر کے آئی ہوں کیکہ مجھے بہوالی اچھی نہیں لگتے ہیں یہ بلیک لینس لے کر کے آئی ہوں کیا ہے تو یہ لگی کاری لائگ رہا کی ہیں یہ تو پٹے اور بھی کچھ چیزیں تھیں میری تو وہ میں نہیں دکھا جیوں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو اسے یہی چیز تھی جو میں لے کر کے آئی تھی اور اس لائگنگ کا کپرہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا سچ میں بہت زیادہ پسند آئی ہے تو یہ بالی لائرہ کی ہے اور ایک بائٹ کلر میں ہے اور لیکر کے آئی ہوں تو وہ بھی لائرہ کی ہے لیکن یہ ارد دوستری یہ بیوٹیفل کی ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ اچھا کپڑہ لگا لائرہ سے بہت زیادہ اچھا کپڑہ لگا is کا تو میں جب اور لیکر کے آئی ہوں گی چونکہ مجھے لائگنگ کیں دوبارات پرysical کی آئی اسی وجہ سے میں لے کر کیا ہی اور اگر میں جاؤں گی تو خیمہ اور لیک اپ کیا ہوگی ہم لوگوں کو سوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے تو خوراین بھی تھکے جو ایرہ سو گئے آج گودی گودی میں رہی ہیں سارا دن تو اس کی چکر میں جانب بچے تھک جاتے ہیں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بچے تو گود میں ہی رہتے ہیں تو کیسے تھک جاتے ہیں لیکن وہ گودی میں بھی تھک جاتے ہیں بچے چلنا تو دور کی بات ہے تو بس آج ہم لوگ بجار گئے تھے تو وہاں سے گروسری آئی سامان لے کر کے آئے ہیں اور سبجی منڈے بھی گئے ہوئے تھے ساتھ میں ہی تو وہاں سے سبجیاں لیا ہوں وہیں پہ جو اینا بارش ہو رہی تھی نا تو اس کے چکر میں پوری سبجی منڈے میں جو اینا کیچڑی کیچڑ ہو گئی تھی تو سارے کپڑی جو اینا خراب ہو گئے تو بس میں نے چینج ونچ کر لیا ہے اور ان کو بھی میں نے چینج ہی کرا دیا اس کو بھی تو بس ابھی مس ہو گئی ہے بس سارے آج جو اینا میں دوپٹے بھی لے کر آئی تھی لگنگ لے کر کے آئی تھی تک میرے پاس ایک سٹر میں کافی ساری کرتیاں رکھی ہوئی ہیں جب میں پہن بھی نہیں پائیا اور ابھی تک ایک بار میں نے اپنے بدن پر نہیں ڈالی ہوئی ہے تو وہ کرتیاں رکھ ہوئی ہیں تو اس کے چکر میں لائگنگ ملانے کے لیے گئی ہوئی تھی ممارکر تو وہاں کا لائگنگ ملائی اور اس کے بعد دوپٹے میچ کرائے پھر اس کے بعد آگئے گھر پہ کیونکہ یہ ریڈ بلیک اور وائٹ دوپٹہ سب بھی کے ساتھ میں میچ ہو جاتا ہے اور میرے پاس اکثر آپ نے دیکھا ہوگی زیادہ بلیک کلر میں کرتیاں یا پھر لائگنگ یا دوپٹے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں تو کچھ دوپٹے خراب ہو گئے تو اس چکر میں وہ لے کر کے آئی وہاں سے تو اس میں بھی ٹائم لگ گیا ہم لوگ کو تو آج سارا دن ہی مطلب ایسا ہی گزرا ہے ہم لوگ کا بس ابھی گھر آگئی ہوں سوچ رہی ہوں کہ کھانے میں کیا بناوں گی ان سے پہنچتی ہوں کہ کھانے میں کیا بنانا ہے جب یہ بتائیں گے اس کے بعد ہی کیونکہ میں اپنے مرجی سے کچھ بھی نہیں بنا سکتی ہوں میں سوچتی ہوں کہ جلدی سے میں اپنے کاموں سے پھری ہو جاؤں اس کے بعد میں ہورین کو ریڈی کروں یا کچھ بھی ایسا پوسیبل بلکل بھی نہیں ہو پاتا ہے میں بیٹھی رہتی ہوں کھانے کے لیے کھانے کے انتظار میں کہ پہلے ہی آئیں گے پھر میں ان سے پوچھوں گی لائس ٹائم پہ کہ کھانے میں کیا بنانا ہے تب جا کے میرا کھانا بنتا ہے میں کبھی بھی جلدی سے کام نہیں ختم کر پاتی ہوں اپنا حالانکہ میرے سارے کام ہو جاتے ہیں میرا کھانا دھونا بردن وغیرہ سارا سب کچھ ہو جاتا ہے ہورین میں تھوڑا سا لیٹ ہی اٹھتی ہے تو اس کو فر میں ریڈی کرا جاتے ہیں کہ کھانا میرا سب سے زیادہ لیٹ ہو جاتا ہے صرف ان کے چکر میں کیونکہ ان سے مجھے پوچھنا پڑتا ہے اور ویسے بھی آپ لوگ کو بتائیں کہ ہری سبجیاں کھاتے نہیں ہیں تو میں اپنے مند سے بھی نہیں بنا سکتا ہوں حالانکہ مجھے ہری سبجیاں بہت زیادہ پسند ہیں کیونکہ یہ بلکل نہیں کھاتے ہیں بہت ہی چنندہ سبجیاں ہیں جو یہ بھنڈی ہیں پہلے کھاتے بھی تھے ممی کے ٹائم پہ لیکن ابھی بلکل سب کچھ کھانا مند کر دیا ہے اسی لیے مجھے دکت آ دیا ہے اور میرا کام اس کے چکر میں اور زیادہ لیٹ ہوتا چلا جاتا ہے اور آپ لوگو یہ بھی پتہ ہوگا کہ گھر میں صبح سام کی سبجیوں کے بڑے ناٹک ہوتے ہیں جب مرانہ میں اپی خیلتی دینا تو امید ہمیشہ سبجیوں کے لئے پریشان لیتی تھے کیونکہ باپا کو یہی عادت STRB کی فیلت ٹائم سایے بنیریا ہے در ہم مرانہ میں اس محباس سبجی میں مٹانوں پھول 16 RICH تشکر میں برسم estánل назывخ compose میں آدھين ب�$وکس میں تج دارے کیونکہ بلکل رجوع کہ ہلا دوں گھر کی عادت یہی ہو تی ہے ہر ایک حضبین کے عدد یہ ہوتی ہے کہ ان سے پوچھ کر کے بنایا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اپنی من سے بنا دے تو بچے نہیں کھاتے ہیں یا پھر حضبین نہیں کھاتے ہیں تو ابھی تو خیرہ ابھی ہماری حرین چھوٹی ہے تو اس کا تو بھی پتہ نہیں کی کیا کھانے پینے میں نکھرے کرے گی لیکن اس کے پاپا ضرور نکھرے کرتے ہیں کھانے پینے میں تو میں ان سے بس ایک ہی چیز میں بحث کرتی ہوں وہ بھی کیا میں بولتی ہوں کہ آپ سبجیاں نہیں کھاتے ہو تو پھر ان میں سبجیاں نہیں کھائے گی بڑی وہ کر کے اور پھر بھئی یہی بولے گی کہ پاپا نہیں کھاتے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی تو وہ بول رہے تھے کہ نیازہ مت بتانا اس کو بلکل اس کے سامنے میں کھالیا کروں گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم لوگ کو بہت سوالی چلتی رہتے ہیں کہ اگر آپ چیزیں نہیں کرتے ہو تو وہ بھی نہیں کرے گی کیونکہ بچے جائیں ہم آپ سے ہی سیکھتے ہیں اور گھر میں اگر کوئی بچوں اور ہوتے ہیں اگر وہ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی سیکھ جاتے ہیں لیکن ابھی تو خلال وہ اکیلی ہے گھر میں تو ابھی کچھ کھانا پینا سیکھے گی ابھی چھوٹی بھی ہے تو آج بڑے آرام سے سو رہی ہیں ویسے جیسے ہی بلوگنگ سٹارٹ کرتے ہیں کیمرا اٹھاتی ہو ویسے ہی اٹھ جاتے ہیں اور آو آو بولنا شروع ہو جاتا ہے اور فرنڈ کل کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل نہیں ساتھ پرسو پرسو میں نے دیکھا تھا کیا چینل تھا ویندہ سکابیا ویندہ سکابیا جو اگر گم ہو گئی تھی اپنے گھر سے چلی گئی تو ان کے مابا پتے نے زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا ہے بیٹی کا ہے تو اس چیز کا آپ بتائیں مجھے اتنا زیادہ دکھ ہوا کہ بھئی مابا باپ اپنے بچوں کتنا پیار سے پالتے پوستے ہیں اور اس کے باپ بچے تھوڑا سا ہی ڈاٹنے پر اگر گھر سے چلے جائیں تو کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے تو ان کی ماں باپ جو انہیں تنا زیادہ پریشان ہو رہے تھے اور وہ روے جا رہی تھے روے جا رہی تھے تو مجھے بھی سچ میں ان کو دیکھ کے اتنا زیادہ رونا آ گیا کہ باتا ایک بار ڈاٹنے پر بچی خیر سے چلے گئی تو مجھے بتا ہے دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ ہماری حران تو یہ کی ہے اور اللہ بس اس کو ہدایت دے اور اپنے ماں باپ کو اچھے سے سمجھے دکھ تو بہت ہوتا ہے کہ وہ چلے گئی تھی گھر سے لیکن ابھی الحمدللہ وہ مل گئی ہے اپنے گھر باپس آ گئی ہے اور اس کی ماں تو بس یہی کہے جارہی تھی کہ ہم مر جائیں گے اگر وہ نہیں ملے گی تو واقعی میں ماں باپ کی جان ہوتے ہیں بچے اور وہ تو اکلوتی ہے اپنے گھر میں اور اتنی بڑے یوٹیوبر بھی ہے تو بچے مانو آپ تو اپنے بچوں کو پیار کرتے ہی ہیں تو ان کو بھی لگ رہا تھا کہ اللہ بس مل جائے ان کی بیٹی مل جائے تو اسی ٹاپک پہ ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو اسی ٹائم پہ جائنا حنات کا بھی فون آ گیا تو پھر بس یہ ہی بتایا کہ بندیا سکابیا ہے جو بڑی یوٹیوبر ہے تو وہ گھر سے چلے گئی مانو آپ نے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں کل رات سے گائے وہ اور دوسرے دن تک وہ ایسے ہی گھومتے رہے ڈھومتے رہے اس کو وہ ہی بھول رہے تھے کہ بتاؤ کہ بچے گھر چھوڑ کے چلے گئی مانو آپ کتنے زیادہ لاد سے پالتے ہیں بچوں کو اور بچے ایسے کام کر دیتے ہیں بہت برا لگتا ہے یہ چیزیں سن کے اور ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے بچے چاہے کچھ بھی کریں لیں کہ ماں کو سب سے زیادہ یہ لگتے کہ بھئی ان کا بچہ ہمیشہ ان کے پاس رہے ہے نا تو چلو خیر وہ مل تو گئی ہے اپنے گھر پہ بھی آ گئی ہے تو اچھا ہے اور میں نے چھوڑا کافی زیادہ باتیں بھی آپ لوگوں سے کرنے ہیں ہو ہورٹ کی بھی تھوڑی سی طبیت خراب ہے ابھی اس کو تھوڑا تک کف ہو رکھا ہے اور پرس و دو رن کو بہت ہی زیادہ تیز والا بکھار تھا تو ابھی اس کو سیرہ بگرہ پلائی دو وہ ٹھیک ہو گئی ہے فاشاللہ تو بس چلیے پھر اس بلوگ کا ان یہی کرنے ہوں میں لوگ پھر سے ہمیں بلوگ میں اللہ حافظ